ایک مالک ہے اور وہ مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تُو ہر روز مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے گا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو نوکر روز ایک لیٹر دودھ پلاتا تھا کچھ دن بعد نوکر جو ہے اس دودھ میں سے پاؤ لیٹر دودھ خود پی جاتا تھا اور باقی دودھ میں پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ صاحب یہ جو نوکر آپ نے رکھا ہے یہ دودھ میں گربڑ کرتا ہے تو مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کیا اور اس نے نوکر کی نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ خود پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلاتے تھے کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلاتے ہیں آپ کو تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان دونوں پہ نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاؤ پاؤ لیٹر دودھ پیتے تھے مالک کو پاؤ لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلاتے تھے مالک کی طبیعت بھی کمزور ہونے لگی تھوڑا ویک ہو گیا وہ پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سواس بڑا گربڑ ہو گیا ہے آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گربڑ کر رہے ہیں تو اس نے بولا اچھا ایسا ہو رہا ہے کیا تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان تینوں پہ نگرانی رکھو کہ ایسا نہ ہو اب جب چار نوکر رکھ لیے تو دودھ تو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑے دن ٹھیک ملا پھر چاروں نوکر مل گئے اور دودھ پینے لگ گئے اب مالک کو کیا پلائے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دودھ پہ تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موچ پہ لگا دیتے تھے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوگ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو وہ کہتا نہیں نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ خراب ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئینہ دکھاتے کہتے ہیں یہ دیکھیں صاحب ابھی بھی پروف ہے کونسا پروف ہے آپ کے موچ پہ دیکھئے ملائی جمیری ہے تو اب مجھے بتائیے دوستوں کہ یہ کہانی ہے یا حقیقت حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیے اس میں مالک جو ہے جنتا ہے اور نوکر جو ہے وہ سرکار ہے بلکل صحیح پہچانا آپ لوگ نے بھی یہ بات پہچان لی تھی دوستو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے گھٹالے ہوتے ہیں دیش میں اور جو پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ کس کا پیسہ جاتا ہے ہاں آپ بتائیے سرکار کا سرکار کا پیسہ جاتا ہے لیکن سرکار کے پاس یہ جو پیسہ آتا ہے وہ آتا کہاں سے ہاں ہاں بتائیے ٹیکسز بلکل صحیح ٹیکسز سے اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں بھرتے جرا سمال کے جواب دیجے گا انکم ٹیکس ڈبارٹمنٹ دیکھ رہا ہے یا شو بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں بھرتے تو کئی لوگ ہیں یہاں پر جو ٹیکس نہیں بھرتے دوستو یہی سوال ہم نے دیش میں الگ الگ قسم کے لوگوں سے پوچھا اور انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا آئیے دیکھتے تیکسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز موسیقی 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 ہے ہمارا انکم ٹیکس اور دوسرا انڈائریک ٹیکس اور اگر ان آنکروں کو دھیان سے دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایک تہائی ٹیکس کیول ہی وہ ہے جو ہماری ڈائریکٹلی انکم ٹیکس وغیرہ سے سرکار میں آپ کا پیسہ پہنچتا ہے جی 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 باقی جو ٹیکس ہے جو بڑا حصہ ہے بڑا حصہ ہے وہ اپنے انڈائریک ٹیکس سے آتا ہے جو چیزیں ہم کھریتے ہیں سب سے زیادہ وہاں سے آتا ہے تو دو تہائی وہاں سے آتا ہے بالکل صبح سے لے کر شام تک ٹیکس بھرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہندوستانی چاہے وہ غریب آدمی ہو امیر آدمی ہو ٹیکس بھرتا ہے بہت بہت شکریہ آمینی جی ہم سے بات چیز کرنے کا تھانکیو سو مچ تھانکیو تو دوستو اب میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دیش میں کوئی گھوٹالہ ہوتا ہے اور کوئی برشت نیتا یا برشت عدیقاری سرکار کا پیسہ لوٹتا ہے تو وہ اصل میں کس کا پیسہ ہوتا ہے ہم سب کا پیسہ جاتا ہے ہم سب کا جاتا ہے بالکل صحیح مجھے اکثر تاجب ہوتا ہے دوستو کہ جب بھی کوئی گھوٹالے کی خبر آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑا مزہ لے کر اس کی باتیں کرتے ہیں ہستے بھی ہیں کہ یار وہ دس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا کوئی بیس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا اس دفعہ جب آپ کوئی گھوٹالے کی خبر پڑے ہیں تو یہ جان کر پڑے کہ کسی نے ہمارے روز کی محنت کی کمائی کا پیسہ لوٹا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ یہاں پر کون کون ہے جن کی پرسنل ویلت یعنی خود کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے آپ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لوگ ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہیں یہاں جن کو لگتا ہے کہ ان کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے چلی دوستو اب ہم اپنے اگلے مہمان سے ملتے ہیں شری شبرد داس جو سینٹر فور بجٹ اینڈ گاوننس اکاؤنٹیبلیٹی اس نام کی سنسلہ کے ساتھ کام کرتے ہیں آئیے شبرد جی ہم نے شبرد جی کو ذمہ دی تھی کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے دیش کی سمپتی یعنی ہماری ہماری نیشنل ویلت کتنی ہے بتائیے شبرد جی آپ کے خوج میں کیا سامنے آئے ہیں آمیر آپ نے ہمیں سامنے بہت کم دیا اس لئے یہ آقلن ہم لوگ پورا تو نہیں کر پائے ہیں پھر بھی دو بڑے چیزوں کا آقلن ہم نے کیا ہے ایک ہے ہائیڈرو کاربن ریزروز جس میں آتا ہے کروڈ آئل نیچرل گیس کول اور لگنائٹ مطلب کچھا تیل کولہ وغیرہ اور دوسرا ہے ادھر منرل ریسورسز مطلب کھنیش بھنڈار کچھ چوراسی پچاسی الگ الگ طرح کے منرل ریسورسز ہیں جس کا لگ بھگ آدھا ہم لوگوں نے اس اسٹیمیشن میں کور کر لیا ہے آدھا ہی کیا آپ نے جی مطلب جو میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ آپ پورا نہیں کر پائے اتنا ہی ڈیٹا مل رہا ہے میں سمجھ سکتا ہوں مزا کر رہا ہوں میں پورے دیش کی سمپتی کا اندازہ لگانے چلیں تو اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اس وقت میں آپ صرف ڈیڑے چیزوں کا اندازہ لگا پائیں تو آپ کے اس اندازے میں کیا سامنے آیا آکڑا کیا ہے آپ مجھے بتائیے میں یہ آکڑا کافی بڑا ہے پانچ ہزار پانچ ہزار لکھتا ہوں اس سے شروع کیجئے اب میں جب تک آپ کو نہ روک ہوں آپ اس میں اور زیرو ایڈ کرتے جائیے جب تک نہ روکیں آپ جی اچھا کچھ اور زیروز لگائیے تو یہ تو بڑ کتم ہو گیا شبرت جی اور لگائیے اور لگاؤں جی تھوڑا اور ایک اور ایک اور آپ سچ کر رہے ہیں جی بس ایک اور ایک اور جی ایک اور لگا دیجئے بس تو یہ کتنا بڑا آکڑا ہے مجھے بتائیے آپ یہ ہے پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے پانچ ہزار لاکھ پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آنا یہ کتنا بڑا فگر ہے اچھا ہمیں بتائیے کہ ہماری دیش کی جو آبادی ہے وہ قریباً ایک سو بیس کروڑ کی ہے تو اگر ہم اس آنکھڑے کو ایک سو بیس کروڑ لوگوں میں بانٹیں تو اس کا مولیہ کتنا ہوتا ہے چالیس لاکھ روپے چالیس لاکھ تو اس وقت ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب چالیس لاکھ کے مالک ہیں اپنی اپنی جگہ پر جب ہم نے صرف ڈیڑھے چیزوں کا اندازہ لگایا ہے چلی بہت بہت شکریہ شوبرجی ہم سے باچھی ترینے گا دوستو شوبرجی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کی سمپتھی کم سے کم چالیس لاکھ ہے اور چالیس لاکھ تو صرف دو بلکہ ڈیڑھے چیزوں کے اندازے پہ ہے اگر ہم دیش بھر کی سمپتھی کا اندازہ لگائیں جس میں کروڑوں ایکر زمین ہیں سرکار کے ہاتھ میں پبلک سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں سپیکٹرم ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو میں ایکانومیس تو نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب اس دیش میں کروڑ پتی ہوں بچہ بوڑھا ہر انسان ہم سب کروڑ پتی ہیں دوستو اب ہمیں سمجھ میں آگے کہ ہمارا دیش غریب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جنتہ اتنی بدحالی میں کیوں ہے آئیے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان کی دھرتی کو ترہ ترہ کے قدرتی خزانوں کا وردان ملا ہے ہماری دھرتی کے اندر ایسی قیمتی پراکرتک سمپدہ چھپی ہے جو ہم سب کی ساج ہی ہے لیکن جہاں ہمیں ایک اور یہ وردان ملا ہے وہیں دوسری اور جنتہ کے اس خزانے کو کچھ گنے چنے لوگ اور ان کی نجی کمپنیاں لوٹ رہی ہیں اس کی ایک شرمنانک مثال کرناٹک کے بیلاری میں سامنے آئی پراکرتک سمپدہ سے سمرد تکشن بھارت کے اس خوبصورت علاقے کا آج یہ حشر کر دیا گیا ہے بیلاری کے پہاڑوں سے بہترین کوالٹی کا کچھا لوہا نکلتا تھا کچھ پرائیوٹ کمپنیوں نے عوید طریقے سے خنن کا پورا کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا منافع بڑھانے کے لیے کئی گیر قانونی ہتھکنڈے اپنائے گئے اس گھوٹالے کی جانچ کرناٹک کے تدکالین لوکایوکت جسٹس سنتوش ہگڑے نے کی ان کی جانچ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ کس طرح سے دیش کی سمپدی کو لوٹا گیا کہیں پرتبندت علاقوں میں خنن ہوا کہیں بینا انومتی کے جنگلوں کو اجار دیا گیا اور کہیں تیسیما سے کہیں زیادہ خنن کیا گیا ان کی رپورٹ کے انسار اس گھوٹالے سے جو نقصان دیش کو ہوا اس کی قیمت ہے سولہ ہزار کروڑ روگے ساروڑینک سمپدی کو نجی سوارت کے لیے ہڑپنے کے اس طرح کے کئی ماملوں کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے جسٹس سنتوش ہگڑے نے سر آپ نے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے گھوٹالے کی جانچ کی ہے جو بیلاری مائننگ سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا جس طریقے سے وہاں ہمارے دیش کے پراکرطک سنسادھنوں کی لوٹ ہوئی جو اصل میں ناغریکوں کی سمپدی ہے وہ وشواس کے پرے ہیں ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی پیسہ بنانا کسی بھی قیمت پر سرکار کو جو پیسہ اس وقت ہر ایک میٹرک ٹن کے کھنن کے لیے دیا جا رہا تھا وہ تھا صرف 27 روپے پرتی ٹن اور اسی ایک ٹن کے لیے ایکسپورٹرز مال کہاں بھیج رہے ہیں کتنی دور بھیج رہے ہیں اس کے حساب سے 6 سے 7000 روپے کمارے تھے جب وہ لوگ اس کام میں اترے تب کچھ نہیں تھا ان کے پاس پر دیکھتے ہی دیکھتے دو دو تین تین ہیلیکاپٹر ہوای جہاز ان کے اڑنے کے لیے رنوے سب کچھ بنا لیا انہوں نے سونے کے سنگھاسن بنا لیا انہوں نے اپنے لیے میں نے جو اپنی ریپورٹ دی تھی اس میں کیا سامنے آیا کہ کرناٹک کے تین مکھے منتری دوشی پائے گئے اس میں وہ مکھے منتری بھی شامل تھے جو اس وقت ستہ میں تھے نو اور منتری بھی دوشی پائے گئے تھے اس کے علاوہ سات سو ستانوے ادھکاری جس میں چودہ آئی ایس افسر تھے کرناٹک ایڈمنیسٹریٹیو سرویس کے افسر تھے اور کئی اور ویبھاگوں کے افسر سب شامل تھے مطلب لگ بھگ پورا پرشاسن اس میں شامل تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے خاص طور سے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس بربادی کو یہی نہیں روکیں گے اس پر انکش نہیں لگائیں گے تو ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے دیکھیں 1950 کے دشک میں ایک گھوٹالہ ہوا تھا جیپ سکیم اس میں دیش کو 52 لاکھ روپیوں کا نقصان ہوا اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رکم تھی پر پھر بھی آپ دیکھئے کہ 52 لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اور بھی کئی گھوٹالے تھے لائی سی میں مندرہ گھوٹالہ بھارت بینک کا ڈالمیا گھوٹالہ نگر والا سکیم سینٹرل بینک میں ہر سال گھوٹالے ہوتے تھے سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ سب گھوٹالے تو باہر بھی نہیں آتے ہیں سو میں سے کوئی ایک یا دو ہی جنتہ کے سامنے آ پاتے ہیں اب 2010 پہ آتے ہیں کومن ویلتھ گیمز 70 ہزار کروڑ کا گھوٹالہ 2G سکیم 1 لاکھ 86 ہزار کروڑ 2012 پہ آئیے کولگیٹ گھوٹالہ 1 لاکھ 86 ہزار کروڑ اگر 1 لاکھ 86 ہزار کروڑ روپے کا ایک گھوٹالہ ہوتا ہے تو دیش کی ارثویوستہ پر کیا اثر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1987 میں دیش کے پردھان منتری نے کیا کہا تھا وہ یاد کیجئے سورگیہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ سرکار ایک روپے گریبوں کے لیے خرچ دی ہے تو اس میں سے صرف 15 پیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں کچھ وقت پہلے کرناٹک میں ہم نے پڑھا کہ گریبوں کو ایک روپے کلو چاول دینے کی گھوشنا ہوئی ہے جس کے لیے سرکار ایک موٹی رقم کھرچ کر رہی ہے کچھ ہفتے ہی بیتے تھے کہ اخباروں میں یہ ریپورٹ سانی شروع ہو گئیں کہ جو پیسہ گریبوں کو ایک روپے کے حساب سے چاول دینے کے لیے کھرچا جا رہا ہے اس سے جو چاول خریدا جاتا ہے وہ یا تو ایک دم سڑا ہوا ہوتا ہے یا جہاں اچھے چاول کی خرید ہوئی ہے وہاں اسے گوداموں سے چورا چورا کے پرائیوٹ لوگوں کو دے دیا گیا ہے اس طریقے سے پیسے کی لوٹ ہو رہی ہے کیسے بچ پائیں گے ہم سر اس طرح کے گھوٹالوں کا برشتا چار کا عام لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر پڑتا ہے آپ اپنے روزمرہ کے کھرچوں کو دیکھئے پچھلے سال کے مقابلے اس سال کتنی مہنگائی ہے کیونکہ جو پیسہ دیش کے وکاس کے لیے رکھا گیا ہے جسے دیش کی پرگتی کے لیے استعمال میں دیش کے پردھان منطری نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا میرے اندازے سے تو اگر 1988 میں ایک روپے میں پندرہ پیسے ہی صحیح جگہ پر پہنچتے تھے تو آج پانچ روپےوں میں سے پندرہ پیسے پہنچیں گے یہ ہو رہی ہے ہماری ترقی ہم لوگ آپ ہیلتھ کیئر کو لیجی سرکاری اسپتالوں کو کافی نزدیک سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 2010 میں ایک گاؤں کی مہیلہ ڈیلیوری کے لیے سرکاری اسپتال آئی اس سے پیسے مانگے گئے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اسپتال نے صاف انکار کر دیا مہیلہ کے ساتھ جو ویکتی تھا وہ پیسوں کا انتظام کرنے گاؤں بھاگا پھر اسپتال والوں نے مہیلہ کو کہا کہ یہاں مت بیٹھو باہر جاؤ وہ بیچاری اس حالت میں سڑک پار کر کے باہر بس ٹاپ پر جا کر بیٹھ گئے جب تک پیسوں کا انتظام ہوتا باہر اسی بس ٹاپ پر اس کی ڈیلیوری ہوئی یہ کس طرح کے سماج میں جی رہے ہیں ہم مجھے لگتا ہے کہ لالچ تو ایک بات ہے لیکن لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انسانیت بھی پوری طرح سے کھو رہے ہیں ہم انسان سے شیطان بن رہے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہی ایک سو پچیس کروڑ لوگ بھی ایمان ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مجبوری میں ایماندار ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں ہے آج کے حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑے عہدے پہ ہے وہ اگر دوسرے پر انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ بھرشت ہیں تو سامنے والا انکار نہیں کرتا وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ آپ نہیں ہو کے بھرشت ہیں ایسی سوچ بن چکی ہے یہاں جو نوجوان موجود ہیں ان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میری پیڑھی کے لوگ اب حالات نہیں بدل پائیں گے اب صرف آپ ہی حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ لالچ سب سرحدیں پار کر چکا ہے سر کے اوپر نکل گیا ہے اب اور اوپر جانے کی جگہ ہی نہیں بچی آپ کے پاس موقع ہے اسے نیچے لانے کا یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے میری خاطر نہیں اپنی خاطر اپنے بچوں کی خاطر سر ہمیں سکھ ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی جو ہمارے لوگ تنتر کو بچا کے رکھ سکیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باچیت کرنے کا تینکیو سو مچ سر دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہم اپنی سمپتی کی چابی دے رہے ہیں وہ ہماری سمپتی کو کیسے لوٹ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میری مالک اور نوکر والی کہانی